ایم قاسمی صاحب سننی ہے یا نہیں ہے تو وہ اس کے تعلق سے کافی سارا سوال ہے دیکھیں جو چینل ایم قاسمی کر کے اسلامیک زون یا مفتی ایم قاسمی صاحب گا تو اس کے ایڈمن ہے مفتی امیر محاویہ قاسمی دیوبندی فیروز آبادی صاحب تو ظاہر ہے کہ وہ دیوبندی تو ہیں سننی نہیں ہیں مگر وہ اپنا آپ کو سننی کہتے ہیں اور دیوبندی بتاتے نہیں ہیں اس کے وجہ یہ ہے کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ زیادہ تر مسلمانوں میں ستر سے سی پرسنٹ ہنفی ہے اور ہنفیوں میں بھی سب سے زیادہ لوگ سال سواب نیاز فاتحہ کرنے والے جن کو عام زبان میں بریلوی کہتے ہیں وہ ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جو عوام الناس ہوتی ان کو مطلب نہیں ہوتا ہے ان چیزوں سے تو ان کو آسانی سے بہکانے کے لیے یہ چیز اگر وہ ظاہر کر دیں گے کہ میں دیوبندی ہوں تو لوگوں کو ان کا پتہ چل جائے گا تو بہت سارے لوگ ان کے چینل کو لیفٹ کر دیں گے اسی وجہ سے وہ کبھی بھی اس چیز کو نہیں بتائیں گے آپ کو چینل پر کہ میں دیوبندی ہوں حالانکہ وہ دیوبندی ہیں سننی نہیں ہیں کچھ ان کے سکرین شوٹ اور کبھی آپ ایسے بھی کریں گے کہ سوال ان کے چینل وغیرہ معلوم بھی کریں گے کہ آپ کون ہو تو وہ سیدھا یہ بولتے ہیں کہ ہم سننی ہنفی ہیں اور سننی ہنفی میں اگر پوچھنا پڑے کہ سننی میں کون ہو آپ کیونکہ دیوبندی بھی سننی کہتے تو اس کے آگے وہ اس کا جواب جو ہے نہیں دیتے یا ضروری نہیں سمجھتے میں مفتی امیر ماویہ قاسمی دیوبندی فیروزہ بادی صاحب سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور آخری کے اندر انشاءاللہ اس کا جواب مجھے دیں سن کے آخری میں سوالوں کو سن کے ویڈیو کی شکل میں آپ اس کا سوال کا جواب دیں اور جو سبسکرائبر یہ بار بار جاننا چاہتے ہیں وہ چینل سننی نہیں ہے یا سننی ہے تو ان کے بارے میں میں آپ کو کچھ سکرین شوٹ دکھاتا ہوں ایک مرتبہ مفتی صاحب سے سوال یہ ہوا کیا مزار پر چادر چڑھانی چاہیے یا نہیں تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ صحابہ کی صیرت پڑھ لو اور بزرگوں کی صیرت پڑھ لو انہوں نے کام کیا ہو تو ٹھیک یا نہیں کیا تو نہ ٹھیک ہے تو یہاں سوچنے لی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس طریقے کا سوال کا جواب دے کہ جب بھی آپ اس سے کوئی ایسی چیز پوچھو نیاس واتحا گیاروی یا کونڈوں کے بارے میں یا مزارات کے بارے میں کہ وہ اس کے جواب کو صاف دے ہی نہ تو اس سے بھی ظاہر معلوم چلتا ہے کہ وہ سننی نہیں ہے اب یہ تو ایسی بات ہوئی کہ اگر کوئی شخص مجھے کہے کہ نماز وطر کا طریقہ بتا اور میں اس سے کہوں کہ بخاری پڑھ لو مسلم پڑھ لو فتح و عالم گری پڑھ لو ہدایہ وقایہ پڑھ لو تو یہ کوئی میرا معتبر جواب نہیں ہوگا بلکہ یہ جواب کسی مفتی کو دینا جائز بھی نہیں کہ اگر کوئی شخص سوال پوچھ ہے اور بدلے میں کہے کہ یہ کتاب پڑھ لو وہ کتاب پڑھ لو بالفرض اگر اس کو صحابہ کی سیرت اور نبی کی سیرت کی اتنی کتابیں معلوم ہوتی اس نے پڑھی ہوتی تو ضرور وہ آپ سے سوال کرنے نہیں آتا اگر کل کو آپ کے پاس کوئی یہ سوال لے کر آتا ہے کہ بحیث کی قربانی کر سکتے ہیں تو آپ اس سے کہو کہ بخاری پڑھ لو دیوبندی فروز آبادی صاحب ایمانداری سے کام لیا جاتا ہے آپ ایمانداری سے کام نہیں لیتے بلکہ یہ کہ بات کو ٹالتے ہیں یا دباتے ہیں یا اوپنلی صاف کر کے نہیں بتاتے اگر آپ کو اس چیز کے بتانے میں شرم ہیا ہے کہ میں دیوبندی ہوں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے سبسکرائبر بھی بہت زیادہ کشم کشمے ہوں گے جو آپ کے مسئلک کو فولو کرتے ہیں اگر آپ کھل کے بتا دیں گے تو وہ تھوڑا خوش بھی ہو جائیں گے ان کی بات کی تائد ہوگی کیونکہ جب آدمی اپنے مسئلک کا ہوتا ہے تو دل کو تھوڑی خوشی بھی ہوتی ہے تو وہ بھی لوگ پریشان ہیں اور میں کمنٹ میں دیکھتا ہوں کافی سارے لوگ آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ اس چیز کے لیے صاف جواب نہیں دیتے ایک مرتبنج سے سوال اور بھی ہوا کہ کیا کھڑے ہوگے صلاة و سلام پڑھ سکتے ہیں تو اس کے رپلائی میں انہوں نے یہ کہا کہ صلاة و سلام کھڑے ہوگا نہیں پڑھ سکتے جس سے یہ بھی معلوم چلتا ہے کہ یہ سنی نہیں ہے تو جو اب ہم بار بار سوال کر رہی ہے وہ اس سکرین شوٹ کو بھی دیکھ لے اور اس کو معلوم چل جائے گا کہ یہ چینل سنی مسئلک ہے اللہ حضرت والا یعنی جس کو نیاز واتحہ کرنے والا بزرگوں کو ماننے والا صلاة و سلام پڑھنے والا غوث عظم کو ماننے والا ان کی نیاز واتحہ کرنے والا یہ چینل نہیں ہے یا ایڈمین صاحب نہیں ہے ایک مردبہ ان سے سوال یہ بھی ہوا کہ تہتر فرقوں کے تعلق سے تو ان کے چینل پر ایک شخص نے تہتر فرقوں کے تعلق سے ایک حدیث نکل کی اور حدیث پاک کا اس نے خود مفہوم کہا یعنی خود اس کے شرع کری اور یہ کہا کہ یہ جو حضور نے تہتر فرقوں والی بات بتائی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ تہتر فرقے یعنی ڈر کے مارے قیامت سے پہلے ایک ہو جائیں اور وہ سب کے سب اس ڈر سے قیامت سے پہلے ایک ہو جائیں ایک شخص نے ایک حدیث کا یہ مطلب ان کے چینل پر بیان کیا جس کی تائید کرتے ہوئے مفتی صاحب نے اس کو ریپلائی کیا اور ریپلائی کے اندر ہنڈرڈ پرسنٹ مارک جو ہوتا ہے وہ اس کو سیمبل بنایا اور ساتھ میں تھمکہ بھی سیمبل بنایا میں مفتی صاحب سے ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں یہ کس محدث نے یہ محدثین کی کونسی جماعت نے اس حدیث پاکی یہ شرعہ لکھی ہے کہ جو بہتر فرقوالی حدیث اس کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ سب مل کر ایک ہو جائیں تو یہاں پہ بھی آپ نے بہت زیادہ یعنی امانداری سے کام نہیں لیا بلکہ یہ کہوں کہ ایک جاہل نے حدیث کی شرعہ کری اور آپ نے اس کی جو ہے نا تائید کر دی آپ نے اس کو ویریفائیڈ کر دیا تھمکہ چیند اس کو دے کے اور آپ جانتے ہیں کہ لکھ کر دینا بھی زبان سے کہنے کے حکم میں ہوتا ہے کیونکہ آپ بہنفی ہیں تو اب آپ نے اس کو ہنڈیٹ پرسنٹ صحیح کا مارک دیا اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اس کی بات تائید کر دی تو اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایسے کونسا محدث ہے کونسی کتاب ہے شرعہ کی حدیث کی جس کے اندر یہ بات لکھی ہو کہ بہتر فرقے اس لئے حضور نے بتایا تاکہ در کے ہمارے صاحب ایک ہو جائیں کیونکہ جہاں تک ہم نے پڑا سنا ہے وہ یہ ہے کہ بہتر فرقے الگ ہو جائے اور ایک الگ ہو جائے اس لئے حضور علیہ السلام نے یہ نشان دہی کی تھی کہ جنتی کی اور جہنم کی نشان یہ بتا دی مگر کیونکہ آپ نے اس ریپلائی کو ڈیلیٹ کر دیا اس لئے میرے پاس وہ ریپلائی تو نہیں ہے سنگل سکرین شوٹ سوال کا ہے اور میں یہ بات بلکل قسم کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ جواب آپ کا دیکھا تھا آپ کے چینل سے جواب تھا کہ ہنڈر پرسنٹ صحیح بات ہے کہ حضور نے اس لئے فرمایا کہ سب ایک ہو جائیں اگر آپ پھر بھی اس بات کا انکار کرتے ہیں تو آپ ایک دفعہ قسم کھا کے بعد کہہ دیں کہ آپ نے یہ اس کو ریپلائی نہیں دیا تھا سکرین شوٹ میں اپنی ویڈیو کے اوپر لگا دوں گا تو یہ تمام باتیں ہیں لوگوں کو وضوغسل نہیں آتا مسجد خالی اور آپ ان چیزوں میں لگے ہوئے ہو ان چیزوں میں لگے ہوئے ہو ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی سائل کا جو سوال ہوگا وہ اپنا سوال وہی لائے گا نہ کہ آپ اپنا سوال اس کے دماغ میں ڈالو گے اور پھر کہو گے کہ وہی سوال پوچھ اب اگر جس کو وضوغسل آتا ہے اگر وہ حج پہ جانا چاہتا ہے تو ظاہر ہے وہ آپ سے حج کا مسئلہ پوچھے گا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ سے کوئی رمضان کے اندر قربانی کا مسئلہ پوچھے اور آپ کہو کہ لوگوں کو نماز نہیں آتی وضوغسل نہیں آتا جس کو وضوغ نہیں آتا ہوگا وضوغسل کو مسئلہ وہ پوچھے گا دوسری ہے کہ جب آپ سے معلوم کیا گیا کہ مزار پر چادہ چڑھا سکتے ہیں اب سیدھا سے ایک جواب یہ دے دیتے ہیں کہ چڑھا سکتے ہیں ہاں یا نہ آپ نے بڑی لمبی تفسیر بتا دی کہ جس صحابہ کی صیرت پڑھو اور وضوغوں کی صیرت پڑھو نبی کی صیرت پڑھو اگر وہ ساری صیرت پڑھے گا تو پھر مسئلہ اس کا جو ہے نہ حل نہیں ہوگا مگر یہ کہ غیر القلامی ماک اللہ وعد اللہ کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا ایک لفظ کہنے میں کہ جی ناجائز ہے یا جائز ہے تو یہ تمام باتیں ہیں اور آپ کو امام غزالی کا بہت زیادہ نام بھی لیتے ہیں ایک مرتبہ ایک ویڈیو میں آپ نے کہا کہ امام غزالی کا ایک جمعہ کا عمل ہے اور اس عمل کے اندر آپ نے یہ چیز بتائے کہ امام غزالی یہ پڑھتے تھے وہ پڑھتے تھے میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں امام غزالی رحمت اللہ تعالی کا عقیدہ یہ ہے کہ جس سے زندہ میں مدد مانگی جا سکتی ہے اس سے بعد وفات بھی مدد مانگی جا سکتی ہے کہ آپ کا عقیدہ بھی یہ ہے جو امام غزالی کا آپ نام لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو آسانی سے بہتا سکیں دوسرا یہ کہ آپ عصال سواب کے بارے میں آپ نے کئی ویڈیو بنائی جیسے قرآن پاک کو بخشنے کے تعلق سے اگر عصال سواب آپ کے نزدیک جائز ہے تو پھر یہ کونڈے اور گیانوی کا جواب دیتے وقت آپ کیوں اتنا ناکم چڑھاتے ہیں ان کا جواب کیوں نہیں دیتے کئی چیزیں عصال سواب ہیں یا نہیں اور یہ کہ ایک جاہل یہ کہتا ہے کہ حدیث کا مطلب یہ ہے آپ اس کی تائد کرتے ہو تو کیا جاہل کو حدیث کی شرح کرنا اور اس پہ کسی مفتے کا تائد کرنا یہ درست ہے یا نہیں اس کے علاوہ آپ نے ابھی جو حال فلال میں ویڈیو بنائی ہے شابان کے تعلق سے اس کے اندر آپ نے جتنے مستحب بات ہیں اس کو عوام کو چھوڑنے کے لئے ترگیب زیادہ دلائیں آپ ہر چیز میں اسی چیز کا رونا لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جدہ کوئی رات کو حلوہ بنا کے وقت برباد کرتے ہیں عبادت والی رات ہے یہ کوئی ضروری نہیں حلوہ بنانا مجھے تو سن کے بڑا تعجب ہوا کہ کسی کے گھر میں رات کو حلوہ بنتا ہی نہیں ہے سب کے حلوے دن میں بن کے اثر تک نیاز ہو جاتی ہے اور معاملہ ختم ہو جاتا اور رات کو تو لوگ عبادت کرنے میں لگ جاتے ہیں آپ نے نہ جانے کس کے وہاں کیونکہ آپ کے تو کبھی بنا نہیں تو آپ کو کیسے معلوم کہ حلوے رات میں بنتے ہیں پوری رات حلوے میں خرچ ہوتی ہے وہ ایک بات ہوتی ہے کہ کوئی چیزیں وجود میں نہیں ہوتی مگر یہ کہ سنیوں کے اوپر وہ چیزیں لاد کر اس کا رائی کا پہاڑ بنایا جاتا اور ذہنوں میں زہر گھولا جاتا ہے آپ کو اتنی مخالفت ہے حلوے کے ساتھ کہ اگر یہ جائز بھی ہے تو اس کے اندر آپ کبھی مستحب کو یہ نہیں بولیں گے مستحب ہے آپ ہمیشہ جو مستحب کو پیش کرتے ہیں وہ اس کو مائنس میں دکھا کے پیش کرتے ہیں کہ جی قبرستان جانا کوئی زیادہ ضروری نہیں ہے آپ جا سکتے ہیں نہیں جانے والے کو برا مت کہو سو بھی سکتے ہیں پوری رات یہ مستحب ہے لوگوں نے واجب کر دیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں مفتی صاحب اگر لوگ کسی چیز کو واجب کریں گے تو عوام کی بات کی دلیل نہیں پکڑی جاتی آپ کو چاہیے کہ کسی ایسے سنی عالم کا کوئی کول فیل فتوہ دکھائیں گے جس کے اندر اس نے کہا ہو تحریرن یا بول کر کہا ہو کہ بھئی میں اس چیز کو واجب سمجھتا ہوں کے واجب ہونا چاہیے عوام بھی اس کو مستحب سمجھتی ہے علماء نے بھی اس کو مستحب کا فتوہ دیا ہے کہ بھئی پوری رات عبادت شابان میں کریں تو ٹھیک ہے جیتنی قدرت ہو کرنی چاہیے ورنہ سو جانا چاہیے خرافاتیں نہیں کرنی چاہیے خبرستان بھی جانا چاہیے کہ یہ مستحب بھی ہے جائیں اور اس حالے سواب کریں ساری باتیں علماء نے بھی مستحب کریں لیکن آپ اس کو عوام کے ذہن میں زبردستی اس کا زہر گھول کر کہ جی زیادہ ضروری نہیں ہے اس کو ضروری بنا دیا دین کو ہارڈ کر دیا ایسا کر دیا ویسا کر دیا یہ کس نے ایسا ویسا کر دیا یہ تو آج تک آپ نے نام بتایا یہ نہیں کہ کن لوگوں نے کر دیا کس نے ہارڈ بنا دیا کس نے واجب کر دیا کسی نے کچھ نہیں کر اور حلوے بنانے پر بھی مجھے بڑا تاج جو جو پوری پوری رات لوگ حلوے میں بتا دیتے ہیں یہ تو خارباد میں آپ سے معلوم کیا جائے گا کہ کہاں اور کس حالت میں اللہ تعالی بیٹھے ہیں تو حلوے میں پوری رات کہاں بیٹھتی ہے آپ کے ہر تو بنتے ہی نہیں تو آپ کو کیسے پتا کہ حلوے میں پوری رات بیٹھتی ہے کوئی گھر ایسا نہیں ہے جب پوری رات حلوے میں بتائی جاتی ہو مگر یہ کہ آپ کو اس چیز سے کل سنے آپ کو چاہیے کہ عوام کو مستحب کے اوپر ترگیب دلائے کے وقت اتنا نازو کے کہ مصطحب کی پیروی کرنے سے لوگ دھیرے دھیرے سنت اور پھر واجب کی طرف آتے ہیں تو اسی طریقے سے سال میں ایک دن شابان کا مہینہ یہ آتا ہے سال میں چودہ شابان تو اس کے اندر اگر لوگ رات کو جکے عبادت کر لیں گے تو آپ کو ترگیب دلانی چاہیے اور مصطحب کی جو آپ تعریف بیان کرتے ہیں وادوری بیان کرتے ہیں مصطحب کی تعریف میں آپ یہ ہمیشہ کہتے ہیں کوئی کام ضروری نہیں ہے کرو تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی گناہ نہیں ملے گا ملے گا آپ کو بھی اس چیز کو پلس پوئنٹ کو اس کو نہیں بتائیں گے کہ بھئی اگر آپ عبادت کرو زیادہ سے زیادہ سواب ملے گا اور وہاں پر قبرستان میں جانا چاہیے سواب تو ملے گا سال میں ایک دن آتا ہے اب ایک دن جانے میں کوئی حرج نہیں ہے اس دن تھوڑا وقت نکال کے جانا چاہیے لیکن آپ وہاں نیگٹیوٹیز کی بیان کر رہے ہیں کہ جی مصطحب کوئی گناہ نہیں ہے چھوڑ دو اگر چھوڑنے پر گناہ نہیں ہے لیکن کرنے پر سواب تو چھوٹے ہی رہا ہے تو مسلمانوں کو بجائے سواب کی ترگیب دلانے کے آپ تو ان کو اور زیادہ اس طریقے کا معاملہ بتاتے ہیں تو یہ بھی جو ہی مانداری سے کام نہیں ہے اچھا ایک مرتبہ اب دیکھیں لوگوں نے حلوہ چھوڑ کر کوئی کھانا شروع کر دیا تو ہم نے اس کے بارے میں بھی کبھی کچھ نہیں کہا یہ اپنے دل اور غیظہ کی بات ہے جس کو جو پسند آئے لیکن حلوے سے کبھی اتنا پریز کہ جی پوری راد برباد ہوتی ہے یہ وہ جو چیز نہیں بھی ہوتی ہے آپ اس کا رائے کا پہاڑ کرتے اس کے سیوا آپ ان باتوں سے بہت زیادہ جو ہے نا کلسن سی محسوس کرتے ہیں اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ دیوبندی ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں جی قوم کو نا اُلجھا کے رکھ دیا قوم کو لڑا کے رکھ دیا یہ دیوبندی بریلوی چیز کیا ہے میں سننی ہوں ایسا اور مطلب دیوبندی بریلوی کرنے والے آپ کی نظر میں گمراہ لوگ ہیں قوم کو لڑانے والے لوگ ہیں جو یہ دیوبندی بریلوی کرتے ہیں اور ایک مرتبہ آپ سے یہ سوال ہوا تھا آپ کس کے مرید ہیں تو اس کے جواب میں آپ نے کہا تھا پیر زلفکار صاحب نقشبندی جو ہیں ان کے مرید ہیں پیر زلفکار نقشبندی صاحب جو ہیں وہ چمکتے سورج کی طرح روشن سب کے اوپر کے وہ دیوبندی مکتب فکر کے عالم دین ہے تو آپ ان کے مرید ہیں اس سے بھی معلوم چلتا ہے کہ آپ دیوبندی ہیں لیکن پھر بھی آپ عوام کو یہ چیز بتا نہیں رہے ہیں کہ میں دیوبندی ہوں اس میں پتہ نہیں آپ کو کس چیز کی شرم ہے آپ کو چاہیے کہ ایمانداری سے کبھی ویڈیو میں اس کا اظہار بھی کر دے اور اب میں آپ کو ایک کلپ سناتا ہوں اس کا آپ مجھے جواب دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایسی گلے کی ہڈی ہے آپ کے لئے کہ آپ سے نہ اگلی جائے گی نہ نگلی جائے گی اور سننے میں آیا ہے کہ ابھی آپ میری ویڈیو کے اپلوڈ ہونے کے دو گھنٹے بعد دس بجے کے اس پاس شابان میں لائیو آنے والے ہیں اور جتنی شابان میں خرافات ہوتی ہیں ان کو روکنے کی کوشش ہے آپ کی یعنی یہ کہ وہاں کبرستانوں میں نہ جاؤ ضروری نہیں یہ سو جاؤ سو جاؤ مطلب کسی کو آپ یہ ترہیب نہیں دلائیں گے کہ آپ جھکے نماز پڑھ لو بس یہ کہ مستحابہ گناہ نہیں ملے گا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ مستحابہ سواب مل جائے گا اگر آپ یہ کام کرو گے تو آپ یہ اوڈیو کلپ سن لیں انشاءاللہ پھر آپ اس کا جواب مجھے دے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نام دیوبندی ہوں نام بریلوی ہوں تو بس سننی ہو رہی ہے دیوبندی بریلوی کر کے امت کو گمراہ کر رکھا ہے اہل سنت وال جماعت لیکن ہم آج کل اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں بولو دیوبندی تو دیوبندی کو کہتے ہیں کیا دیوبندی کہنے کی اس کی ایک وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ جب ملاوت کسی چیز میں ہوتی جائے نا تو پھر کھری چیز کو بیان کرنے کے لیے ذرا تفصیل کرنے پڑ جاتی ہے ہماری بھی یہ مجبوری ہے کہ اتنے فتنے آگئے ہیں دنیا میں کہ صحیح نشاندہی کرنا مسئلہ بن گیا ہے لہذا اب کوئی ہم سے جب پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور ہم آج سے صرف ایک لفظ بتا دیں جی دیوبندی تو اس دیوبندی کے ایک لفظ سے ہر چیز اس کے اوپر واضح ہو جاتی ہے ہمیں مزید تفصیل نہیں کیا نہیں پڑ جاتی ورنہ اہل سنت والجماعت اگر ہم کہیں گے تو پھر اہل سنت والجماعت تو بریلی بھی جاتے ہیں اپنے آپ کو تو پھر آگئے بتانا پڑے گا نا کہ ہم کون ہیں بات سمجھ گئے نا تو اس لیے یہ مجبوری ہے کہ ہمیں اپنی شناخت کے لیے ایک لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے اصل لفظ کو ہے اہل سنت وال لیکن اگر اہل سنت والجماعت کے آگے اندر بتانا پڑے تو ہم کیا بتاتے ہیں تو ایک لفظ سے سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے لوگوں کو بتا چل جاتا ہے امید ہے سن لیا ہوگا آپ نے مفتی امیر معاویہ قاسمی دیوبندی فیروز آبادی صاحب آپ کے پیر صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ جب اہل سنت میں بتانا پڑتا ہے تو ہم دیوبندی بتاتے ہیں اور ہم دیوبندی ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم دیوبندی نہیں ہیں چلے خیر میرا مقتصر سے آپ سے دو تین سوال اگلی ویڈیو میں آپ جب بھی لائیو آئے یا جیسا بھی ہو آپ اس کا جواب مجھے ضرور دے میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گا اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں دیکھیں یوٹیوب کوئی ایسا میرا ذاتی یا میرے والد کا پلیٹ فورم نہیں جس پہ میں ہی چینل بنا سکتا ہوں مسئلہ دراصل یہ ہے کیونکہ سوال جواب کا چینل ہے تو لوگ بار 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 آپ کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں کہ جی ان سے جا کے پوچھ لو وہ کون ہے تو آپ ان کا جواب نہیں دیتے ابھی کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے چینل پر کوئی آتا اور پوچھتا ہے جی آپ کس مسئلہ سے تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جی سنی اہل سنت وجماعت کے ہیں اور پھر وہ شک کہتا نہیں اہل سنت کے اندر کیا اس کو بھی آپ کھل کے بتاؤ تو ہمیں پھر بتانا پڑتا ہے کہ ہم بریلوی ہیں اگر وہ آپ کے یعنی دیوبندی گھرانے کا ہوتا ہے تو وہ صاحب بنا کر دیتا ہے یعنی ہم تو دیوبندی آپ کا چینل نہیں دیکھیں گے تو ہم ان کو ریفر کر دیں گے آپ کا چینل آپ چلے جائیں مفتی قاسمی صاحب کے پاس اور ان کا چینل دیکھ لیے وہ آپ کے مسئلک کے ہیں تو اگر آپ کھل کے بتائیں گے تو آپ کا بھی فائدہ ہوگا کوئی بھولا بٹک ہمارے چینل پر آیا گا تو ہم آپ کو ریفر کر دیں گے کہ جی آپ کا بھی ایک چینل ہے وہاں پہ جا گے آپ دیکھ لیجئے اس میں شرم ہے نہیں کرنی چاہیے اور بتانے سے آپ کے سبسکرائب رہو کوئی خوشی محسوس ہو ابھی ہمارا بندہ آپ کے بعد چلا جائے آپ بتا دیں جی مسائل شریعت پہ چلے جائے بریلویو کا چینل وہ ہے تو اسے بتانے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے میرے دو تین سوال جو تھے ویڈیو کے بیچ میں تھے میں اس کو آخر میں پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں پہلا تو یہ ہے کہ آپ نے ایک جواب کے اندر یہ کہا کہ تہتر فرقو والی حدیث ہے اس لئے حضور نے فرمایا تاکہ سب ملکہ ایک ہو جائے یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ تاکہ تہتر ایک ہو جائے اس لئے حضور نے فرمایا یہ جواب آپ نے دیا تھا اس کی تائید کی تھی ایک جاہل کی حدیث کی شرعہ اس نے کر دی اور آپ نے اس کی تائید کیا آپ اس کا ایک بار مجھے جواب دے دوسرا یہ کہ امام غزالی کا آپ نام لیتے ہیں وظیفے بتاتے ہیں تو مجھے یہ پوچھنا ہے امام غزالی کا جو یہ عقیدہ ہے کہ مردے سے یعنی زندہ سے جس میں مدد مانگی جاتی تھی جس سے اس کے وصال کے بعد بھی مدد مانگی جا سکتی ہے تو آپ کیا یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مزار پہ جا کے مزار والے سے مدد مانگی جا سکتی اور وہ مدد کر سکتا ہے آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں یہ دوسرا سوال ہے اور تسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی صیرت پڑھو اور بزرگوں کی صیرت پڑھو انہوں نے کام کیا تو ٹھیک ورنہ نہیں تو مجھے آپ سے سوال یہ کرنا ہے کہ یہ ایسا قائدہ اسلام میں یا فقہ حنفی میں کہاں لکھا ہے کہ جو کام نبی اور صحابہ نے کیا صرف وہ جائز ہوگا اور اس کے علاوہ جتنے بھی عبادت یہ سواب کے کام ہوں گے تو سب ناجائز ہوں گے صحابہ اور نبی نے کیا ہو تو یہ قائدہ کہاں ہے ہنفی فقہ میں لکھا ہوا آپ اس کا بھی مجھے جواب دے کہ صرف نبی اور صحابہ کا کیا ہوا کام ہی جائز ہے ان کے سوا تمام وہ کام جو انہوں نے نہیں کیے اور وہ عبادت کام لوگ سمجھ کے کرنا ہے تو وہ گناہ ہو جائے گا یہ مجھے تیسرا سوال ہے آپ اس کا انشاءاللہ مجھے جواب دے دیں ویڈیو کی شکل میں دیں اوڈیو میں لیکن یہ کہ عوام کو جو ہے آپ کھل کے بتا دیں کہ آپ دیو بندی خیر آپ نہ بتایا میں نے بتا دیا اور اگر ہو سکے تو آپ میری اس ویڈیو کو اپنی کامیونٹی کے اندر بھی لگا دینا اور جتنے بھی سننی چینل ہے مسئلہ کے عالی حضرت والے ہیں تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ کہیں نہ کہیں آپ کے سبسکرائبر بھی ایم کاسم اسلامی زون وغیرہ چینل کی زد میں ہوں گے اور وہ سننی سمجھ کر ان سے سوال جواب یا مسائل سیکھتے ہوں گے چینل کو سبسکرائب کر رہا ہوا تو آپ میری اس ویڈیو کو اپنی کامیونٹی کے اندر لگا دیں جو ری اپلوڈ کرنا چاہیں ری اپلوڈ بھی کر لیں اور فائدہ ری اپلوڈ میں ہے کیونکہ ری اپلوڈ سے ویڈیو پڑی رہے گی چینل پر تو آپ کے نئے سبسکرائبر کو پتا چل جائے گا جس سننی کا چینل جتنا بڑا ہوگا تو ظاہر ہے کہ اتنے سبسکرائبر کہیں نہ کہیں دوسرے چینلوں کے اوپر ہوں گے تو اس لئے سننی چینل سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پرموٹ کر دیں آج ہی شابان کی رات میں ہی اس کو پرموٹ کر دیں تاکہ زیادہ تر لوگوں کو معلوم چل جائے کہ مفتی امیر معاویہ قاسمی دیوبندی فیروز آبادی صاحب جو ہے وہ سننی مسئلہ کے علا ذرت کے نہیں ہیں کیونکہ شابان کے مہینے میں بہت زیادہ یعنی خیانتداری سے کام لے رہے ہیں یہ چیز نہیں کرنی چاہیے وہ چیز نہیں کرنی چاہیے تو عوام کو ایک مردبہ خبر بھی ہو جائے گی کہ ہاں یہ دیوبندی ہیں بریلوی نہیں ہیں تو جس کو خوشی ہوگی وہ پھر ان کے چینل پہ چلا جائے گا جس کو نہیں ہوگی وہ ان کے چینل سے پریز کرے گا اب ہم اس سے آکا ہو جائے گی اس لئے سننی ایڈ میں جتنے بھی ہیں وہ اس ویڈیو کو جو ہے اپنی کامیلی ٹیپ کے اندر لگا دیں سویڈیووووā